عام انتخابات ہو گئے نئی سیاسی حکومتوں کی جوڑ توڑ جاری ہے اس میں کون کس کے ساتھ ملے گا اس بات کو صرف وہی جانتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ہوں گے یا پارلیمنٹ میں جارے جی ہاں شایلہ رضا جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ بننے جارہی ہے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلس پارٹی کا حصہ ہے یہاں متحرک کردار رہی ہیں سندھ میں اب اپنا کردار مرکز میں نبھانے جاری ہے آپ کا بڑا شکریہ کافی آپ کی طبیت بہتر بھی نہیں تھی پنجاب میں آپ الیکشن میں رہیں تو آپ کی جو نئی سورتال بن رہی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے اور کیا ہونا چاہیے اچھا دیکھئے جو رائٹ ہوتا ہے نمبر گیم میں جو سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو صورتحالہ انڈیپینڈنٹ پی ایمل این اور دین پاکستان پیپس پارٹی لیکن تینوں کے پاس جو سمپل میجورٹی ہے سادہ اکثریت کہہ دے وہ نہیں ہے تینوں کو کسی نہ کسی طرف ہاتھ بڑھانا پڑے گا کیونکہ تقریباً ایک سو پینتیس جو ہے وہ سادہ اکثریت چاہیے اب جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ پی ٹی آئی تو نہیں رہی اب لیکن وہ ان کے موسٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں اب ان کا نظریہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ان کے علاوہ سارے چوڑ ڈاکو ہیں تو آپشن ہے ان کے لیے کہ چوڑ ڈاکو سے ہاتھ ملا کے حکومت بنا لیں یا اپوزیشن میں بیٹھیں ایز انڈیپینڈنٹ گروپ اور اس کے بعد نون لیگ ہے کہ یا تو نون لیگ ہم سے بات کرے یا دوسرے سے کرے کیونکہ ہم تھرڈ نمبر پہ ہیں تو ہمارے بغیر حکومت نہیں بنے گی تو ایک تو صورتحال یہ ہے جو کہ آپ کی پوری جد و جہد پارلیمنٹری سسٹم کے لیے ہے ہم نے کوڑے کھائے ہم نے جیلے اٹھائیں جانوں کے نظرانے دیئے کہ پارلیمنٹ کا سسٹم یہ بچ جائے اور ہم نے پارلیمنٹری سسٹم کو اٹھرمی ترمیم سے مضبوط کیا کوئی میرے ہم وطنوں نہیں کر سکتا اور ایک منٹ میں سیملے ڈیزولف نہیں کر سکتا تو آج ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی پارلیمنٹ کو بچانا ہے پوری دنیا کی نظریں ہمارے ملک پہ ہیں ہمیں اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے عوام کا کیا قصور ہے ہم نے تو آپشن کھلاوا ہے کہ آج آزاد گروپ کہہ دے کہ ہم بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بناو کس کی سپورٹ چاہیے ہماری چاہیے درجہ دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی عوام نے وڈ دیئے ہیں تو ان کی مرضی ہے اور برنہ ہمیں اس پارلیمنٹری سسٹم کو بچانا ہے اور ہر حال میں بچانا ہے اور ہم وہ نہیں ہیں کہ اپنی اسیملیاں توڑ دے عوام نے ہمیں ایک منڈیٹ دے کے بھیجا ہے ہم نے ان منڈیٹ کو پورا کرنا ہے پارلیمنٹ کو کس طرح بتانے کا فارولہ کیا ہے اس وقت جو پارٹیوں کی پوزیشن ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہیں ان کو آپس میں اتحاد لازمی ہی کرنا ہے بالکل کرنا ہے اب آج سی سی ہماری بیٹھ رہی ہے اور سی سی میں فیصلے ہوں گے اور یقیناً کہ اتنا بڑا فیصلہ ہے اور ہمارا اپنا منیفیسٹو ہے ہمارے سی سی کے فیصلے ہیں تو اس کے حساب میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کنڈیشنز اچھا لازمی بیٹھنا ہے تو اس میں کیا صورت نکل سکتی ہے چلو وہ تو بات کی بات ہے کہ ودیر آدم کس کا ہو لیکن بیٹھنا تو ہے تو وہ کس صورت پر بیٹھا جا سکتا ہے ایک تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی حکومت ہو این ایف سی کرے اور جو کونسٹیچوشنل بوڈیز ہیں سی سی ہے سوڑی این ای سی ہے نیشنل ایکنومک کانسل ہے سی سی آئی ہے اس کی پابندی کا وعدہ کرے اس کے علاوہ اٹھارویں ترمیم ہم نے کی تھی اس میں سیلس ٹیکس سوبوں کو کلیکٹ کرنا تھا اس کے علاوہ یہ بات تھی کہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ نہیں ہوا بہت ساری منسٹریز تقریبا سترہ منسٹریز ایسی ہیں جو کہ ڈیولو ہو کر سوبوں میں جانی چاہیے ہیں وہ آج بھی نیشنل لیول پر موجود ہیں تو یہ دو بڑی ڈیمانڈز ہیں ہماری کہ ان کو دیکھا جائے اس سے نہ صرف ہمارے اخراجات جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ کم ہو رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لوگوں کی جیسے ہمارا بھوک مٹاؤ پریگرام ہے تو اس سے پہلے ہمارا سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں یونین کانسل بیس پاورٹی ریڈکشن پریگرام جس کو پیپلز پاورٹی ریڈکشن پریگرام کا نام دیا گیا ہے تقریبا بیس لاک وہ سب چلے جائے ہیں بیس لاک وہ تو ہمارے اپنے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہیں تو وہ تو ہم چلائیں گے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ فضول اخراجات حکومت کے ختم کرتے ہیں جس میں سترہ منسٹریز ہیں اور جس سے تین سو اٹھائیس بلین پر اینم سالانہ بچتے ہیں انہیں ختم کیا جائے تو ہم اس طرح کے جو سماجی تحفظ کے پریگرام ہیں وہ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ ریڈ آؤٹ کیا ہے کہ فیڈرل لیول پر بہت سارے لوگوں کو سبسیڈیز دی جاتی ہیں تو وہ کیوں دی جائیں یہ تو اس صورت میں ہو نا جب آپ فیڈرل حکومت میں کسی نہ کسی کا حصہ ہو ابھی تو ہمارا بڑا کام ایکانومی ہے نا تو ہم ایکانومی پہ ہی بات کر رہے ہیں اگر ہم اس کو بچائیں گے تو پندرہ سو بلین یہ بچتے ہیں اور پندرہ سو بلین ہمارے ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ مدد دیں گے یہ بتائیں کہ موجودہ جو صورت آل ہے اس صورت آل کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت جو آداد و شمار آئے ہیں اس کے حساب سے کہ کہیں آپ پیپلس پارٹی کی مدد سے یعنی پیپلس پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کی مدد سے حکومت بنا سکتی ہے اور کہیں نون لیگ پیپلس پارٹی کی مدد سے بصلا بلوچستان ہے وہاں آپ نون لیگ کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے ہیں اور مرکد میں نون لیگ آپ کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی ہیں یہ حقیقت ہے؟ بلکل نا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آغاز حقوق بلوچستان کو ریکنٹینیو کرنا ہے اور بلوچستان کے بہت مسائل ہیں بلکل آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلس پارٹی کو ایک پیچ پر آنا چاہیے جمہوریت کو بچانے کے لیے آنا پڑے گا کیونکہ ہم نے جمہوریت بچانی ہے پارلیمنٹری سسٹم بچانا ہے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور کیا ہم دوبارہ انتخابات میں جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس وقت ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں انتخابات سے ایک دن پہلے اٹھائیس لوگ شہید ہوئے اس کے بعد مسلسل ہو رہے ہیں تو ہمیں جلدی اس بہرانی کیفیت کو ختم کرنا ہوگا رات میں چینلز دیکھ رہی تھی تو اس پر یہ خبر چل رہی تھی کہ اصولی اتفاق ہو گیا ہے دونوں کے درمیان کے ہم نے سسٹم کو آگے بڑھانا ہے اب آج سی اسی مزید کیا فیصلے کرتی ہے اس کا انتظار ہے مسلم لیگ نون ایم کیو ایم اور پیپلز فارٹی مل کر برکت میں آگے بڑھتے ہیں جی ایو آئی بھی ان کا حصہ ہوگی تو یہ کولیشن حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ پاس سال چل سکتی ہے کیونکہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ شاید دھائی سال کے بعد کوئی لفرانہ ہو جائے دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت تجربات ہو چکے اس ملک کے اوپر بہت تجربات ہو چکے ملک ہر تجربے سے پیچھے گیا ہے اور ایک سسٹینیبل پریگرام ملک کو دینا ہوگا اور یہ جو ہے نا صرف ایک پارٹی کا کام نہیں ہوگا جب آپ سسٹینیبل ایٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور جب ہر ایک کے کردار کی بات آئے گی تو صرف پیپلز پارٹی کا تو کام نہیں ہے نا جانے دیں کوڑے کھائیں جے لے جائیں اور یہ آزاد آراکین پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو وہی ہے نا پی ٹی آئی والے دیکھئے آزاد کے لیے پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کو تو لینے ہی نہیں چاہیے ساتھ کیونکہ آزاد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنی قیمت لگواتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن پھر انہوں نے جہاز بھرے اب یہ ہے کہ پائلٹ پھر آ ریا تو اب وہ کہیں اور تھا پائلٹ تو اب ان میں سے بہت سے آزاد جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کو ان کی سپورٹ تھی لیکن ہر ایک کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس کو ملک کے لیے کیا کرنا ہے اچھا ایک سوال بڑا ہماری سیاست تو ملک کے لیے ہے ایک سوال بڑا دلچسپی ہے آپ کراچی میں آپ الیکشن لڑتی بھی رہیے کیا آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ ایم کیوں کو جتنا منڈٹ ملائے واقعی ان کا منڈٹ ہے سچی بتائیے کافی نہیں ہسنا نہیں مگر آپ کے حسی سے تو لگ رہا ہے کہ آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اتنا منڈٹ کو نہیں تھا کیونکہ جو فارم پینتالیس ہے اس کے مطابق تو بہت ساری چیزیں چوہری خواہ رہی ہیں تو یہ اتنا سا کیسے منڈٹ مل گیا بس یہ ہے کہ کیا کہہ سکتی ہوں بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے اچھا تو ایم کیم کا ڈھیٹ ہونا ضروری ہے میں نے یہ نہیں بات کی بس میں نے بات کرتی پھر بھی سوال تو اٹھ رہا ہے آپ کے ذہن میں آپ کراچی آئیسٹین میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سوال اٹھ رہے ہیں اور میں بہت جانتی ہوں کہ کتنا چیلنجیبل ہے میٹر اور ہمارے ہاں گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ گلگت میں بلتستان میں گانچے ایک جگہ ہے وہاں پہ صرف اڑتالیس ووٹ کا مسئلہ تھا ساڑھے چار سال میں ٹریبیونل نے فیصلہ دیا اور جب حکومت جانے والی تھی وہاں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بس پارٹی کے تو ہمیں بہت سنجیدگی سے اس سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے کیا یہ جو ایمکیم کو میٹن ملا ہے یہ سسٹم تبدیل ہو جائے گا دیکھئے میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سندھ میں پیپس پارٹی کے پاس سیمپل میجاریٹی ہے مگر کراچی میں تو نہیں مرین آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی سندھ کے اندر ہے کئی باہر سے تو نہیں آیا کوئی اپنے ساتھ کہیں سے لے کے تو نہیں آیا ہے تو الحمدللہ امکیم نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی بس کیا کر سکتی ہوں میں سمجھتی ہوں محنت کہیں اور ہو گئی کہیں اور ہو گئی مطلب یہ مطلب چلو حلوہ کسی نے پکایا کھایا کسی اور وہ ہے نا دکھ جیلیں بھی فاقتور کا ہوئے اندے کھائیں تو اچھا یہ اب جو جن مطلب اب کسی بھی طرح سے امکیم پیپلز پارٹی جیو آئے برکت میں بیٹھ جائیں گی لازمیہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے تو یہ جو نئی کولیشن حکومت بنے گی اس کو آپ کے خیال میں کون سے مسائل یا چیلنجز ہوں گے سامنے ان کے لیے دیکھئے سب سے پہلے تو پولٹیکل پارٹیز کو دماغ کھولنا چاہیے اپنا اور زبان جو کہ میں کراچی میں نہیں دیکھ رہی اور کراچی سے جو مینڈٹ آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں سے مجھے زبان اچھی نہیں آ رہے تو جب تک وہ اپنی زبان پہ قابو نہیں کریں گے اپنے دماغ کو قابو نہیں کریں گے اور یہ سمجھ لیں کہ جیتے ہیں یا جتایا گیا ہے ملک سب سے پہلے ہے آج کراچی لوگوں کو اچھا نظر آ رہا ہے پینتیس منٹ میں پچھتر میلی میٹر بارش میں ہم نے دیکھا کہ اگلے دن پیپلز پارٹی کے ریلی بھی نکلی اور میر صاحب کس طرح تھے ہم نے چاٹھ سو آٹھ بلین ڈالر کے ماہدے کیے تھے پانچ سال پہلے امریکن ڈالرز میں ورلڈ بینک اور ایشن بینک میں جس کی جیسے نیبر ہوت پروجیکٹ کلیک سوئیپ یہ سب چل رہے ہیں تو الحمدللہ ہم وقت کے ساتھ اسے بہتر کر رہے ہیں جیسے جیسے وہ اماؤنٹ دیتے ہیں ایک سیاسی سوال آپ سے پوچھ لے جائے آپ نے سارے چاہتے ہیں ایک یہ کہ نواز شریف وزیراعظم ہوں گے اللہ کے نیرہ مجھے اگر ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں علاج کے لیے دوبارہ جانا پڑے گا جلدی مطلب لندن ان کو جانا ہر صورت میں پڑے گا ہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کی طبیعت ذرا چونکہ وہ علاج کرا کے نہیں آئے تو انہیں جلدی جانا پڑے گا اگر ہو بھی گئے ٹھیک ہے میاں نواز شریف کے بارے میں جو ہے انہوں نے بہت بہت اہم بات کی اگلی جو کولیشن حکومت بننے جارہے ہیں اس بارے میں بھی شہلا رضا نے اپنی انتائی سیاسی بصیرت کا جو ان کے پاس ہے اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کر دیا اب وہ پارلیمنٹ کا خود حصہ بننے جارہے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ مزید کیا کردار ادا کرتی ہیں جی